ایک رہنمائی دی جائے گی پیمٹ کی وصولی بینک کے ذریعے زیادہ بہتر ہے یا ویسٹرن یونین کی ذریعے تو اسی حوالے سے اس ویڈیو میں آج سا آپ سواد کروں گا تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں نظرین اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ گوگل ایڈسن میں آپ کے پاس دو آپشن ہوتی ہیں اور دوسری آپشن وہاں پر یہ ہوتی ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے پیسے وصول کریں تو ان دونوں میں سے بیسٹ کونسا ہے بہترین کونسا ہے اور سب سے اچھا کونسا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں لیکن ویسٹرن یونین کے حوالے سے میں آپ کو اتا دوں کہ ویسٹرن یونین میں چند ایسے مسائل ہیں جن کی ویسے میرے خیال میں ویسٹرن یونین بہتر نہیں ہے خاص طور پر اس حوالے سے کہ ویسٹرن یونین کو اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں پیمٹ کی وصولی جو ہے وہ آپ کو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے مثلاً اکیس بائیس تاریخ کو جب آپ کی پیمٹ ایشو کرتا ہے گوگل سنگاپور سے ایشیا کے لیے ایشو جب کرتا ہے تو اسی دن یعنی اس سے اگلے دن اکیس کو یا بائیس کو اسی دن یا اس سے اگلے دن آپ کسی بھی ویسٹرن یونین کی برانچ میں جا کر اپنی پیمٹ وصول کر سکتے ہیں لیکن ویسٹرن یونین میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو آ جاتا ہے جب آپ کے علم میں یہ بات ہوگی اگر آپ کے کسی جاننے والے نے آپ کے کسی رشتہ دار نے کسی دوسرے ملک سے ویسٹرن یونین کے ذریعے آپ کو رقم بھیجی ہو تو اگر کوئی ایشو آ جائے تو پھر وہ برانچ والے وہ بینک والے ویسٹرن یونین کی برانچ والے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کے اس پیمٹ میں یہ مسئلہ ہے اس میں نام صحیح نہیں ہے کوئی اس قسم کا یہ ایڈریس غلط لکھا ہوا ہے لہذا جس نے آپ کو رقم بھیجی ہے اس سے آپ رابطہ کریں اس سے کہیں کہ اس ڈیٹیل کو ٹھیک کروا دیں تو وہ بندہ پھر دوبارہ جاتا ہے اور اس تفصیلات کو وہاں سے وہ دوبارہ ٹھیک کرواتا ہے اور آپ کی پیمٹ آپ کو مل جاتی ہے اب یہاں پر گوگل ایڈسن میں اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے کہیں پر کوئی نام کا مسئلہ آ جائے کوئی ایڈریس غلط ہو ڈیلیوری کا جو ایڈریس ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو وہ صحیح نہ لکھا ہو یا سینڈر نے اپنا ایڈریس نہ لکھا ہو کوئی بھی اس قسم کا مسئلہ آ جائے کوئی ایرر آ جائے تو پھر ویسٹن یونی کی برانچ وارے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ سینڈر سے رابطہ کریں اب یہاں پر سینڈر جو ہوتا ہے وہ گوگل ہوتا ہے اور گوگل جو ہے وہ لاکھوں یوٹیوبرز کو پیمنٹ سینڈ کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ گوگل کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ بس کال کریں گے وہ آپ کی کال سنو وہاں پر سارا سسٹم جو ہے وہ آٹومیٹک سسٹم ہے ای آر یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ سافٹوئیر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہیں کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ ممکن نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر رابطہ ممکن بھی ہو کال کے ذریعے تو ہر یوٹیوبر کو انگلیش اتنی نہیں آتی بول چال نہیں ہوتی کہ وہ انگریزی میں اپنی بات کر سکے اور اپنی بات سمجھا سکے کہ میرا یہ مسئلہ ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ان سے کال کے ذریعے بھی بات نہیں ہو سکتی اگر ہو جائے تو ہر کسی کو انگلیش نہیں آتی تو پھر اس طرح اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی پیمٹ جو ہے وہ ویسٹن یونین کے پاس جو ہے وہ روکی رہتی ہے ضائع نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس وہ روکی رہتی ہے اور کئی کئی مہینے لگ جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے اور کم از کم بھی اس مسئلے کو حل کرنے میں چھے سے سات مہینے لگ جاتے ہیں یعنی چھے سے سات مہینے آپ کی پیمٹ جو ہے آپ کے پیسے جو ہیں ویسٹن یونین کے پاس بند رہتے ہیں اور بعض اوقات یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے بہت سارے لوگوں کی جو شکایات آئی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ویسٹن یونین والے بھی خود گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ویسے ہی لوگوں کی پیمٹ کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ظاہر بات ہے اگر وہ ایک ہزار بندوں کی پیمٹ کے ساتھ بھی اس طرح کر لیں گے تو لاکھوں روپے ہوں گے تو لاکھوں روپے ان کے پاس اگر تین مہینے بھی پڑھے رہے ہیں چھ مہینے ان کے پاس پڑھے رہے ہیں اس طرح رکھے ہوئے ہوں تو ظاہر بات ان لاکھوں روپے سے وہ کتنا اور مزید کمالیں گے تو اس طرح وہ لوگوں کے پیسوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بعض اوقات خود گڑھ بڑھ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے لہذا آپ گوگل سے رابطہ کریں لہذا دوسرے لوگوں کے بجائے خاص طور پر یوٹیوبرز کے ساتھ یہ دوکھ اور فراد کرتے ہیں لہذا میرا خیال یہ ہے کہ آپ جب بھی گوگل ایڈسنڈ میں جو ہے پیمنٹ کے لیے آپ سلیٹ کرنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سلیٹ کریں اور بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا ہی بینک اکاؤنٹ سلیٹ کریں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ کسی اور کا بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے بڑے بھائی کا والد کا کسی کا بینک اکاؤنٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اور بالفرض اگر کسی اور کا نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا اپنا بھی نہیں ہے تو پھر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وقتی طور پر شروع میں چند مہینوں کے لیے آپ ویسٹن یونین کو سلیٹ کر لیں اور اس کے بعد اس عرصے میں آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کر لیں اور پھر اس کو سلیٹ کر لیں کیونکہ ویسٹن یونین میں اگر ایک مرتبہ آپ کا مسئلہ آ گیا آپ کی پیمنٹ رک گئی تو بس سمجھ لیں کہ وہ رک جائے گی اب میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا اور کچھ اور یوٹیوبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح ہوا تو میں نے خود ویسٹن یونگ کے ہیلپ لائن پر بات کی میں نے کہا یہ مسئلہ ہے تو انہوں نے مجھے کہا جی آپ سنگاپور رابطہ کریں تو میں نے کہا جی ان سے کہاں رابطہ ہو سکتا ہے لاکھوں کروڑوں یوٹیوبرز ہیں وہ کہاں کال سنتے ہیں اور کہاں اگر کال سنے بھی تو ہر کسی کی انگلیش نہیں آتی مجھے خود کوئی اتنی بول چاری ایسی نہیں آتی کہ میں ان کے ساتھ گفتگو کر سکوں تو انہوں نے کہا بس اس کے بغیر تو آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوگا تو پھر میں نے کہا چلیں اگر پیمنٹ میری مسئلہ حال نہیں ہوتا تو آپ کے پاس کتنا عرصہ میری پیمنٹ پڑی رہے گی اس کے بعد آپ پھر واپس گوگل ایڈسن کو آپ سینڈ کر دیں گے اور وہ دوبارہ پھر بھیجیں گے تو وہ ہیلپ لائن کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے موبائل میں میرے انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ کی پیمنٹ تین مہینے تک پڑی رہے گی تین مہینے میں اگر آپ نے اپنا مسئلہ حال کر لیا تو آپ کو مل جائے گی اس کے بعد یہ بلاک ہو جائے گی اور اس کے بعد کہتے ہیں پھر وہ جو ہے میں نے کہا پھر وہ کب آپ ان کو واپس بھیجیں گے ان کا ہم تو واپس نہیں بھیجتے تین سال تک انہوں نے کہا ہمارے پاس پڑی رہے گی تو اگر چونکہ یہ افیشل ان کی جو ویسٹن یونین کی ہیلپ لائن جو ہے اس پر میں نکال کی تھی اور انہوں نے مجھے یہ کہا اس کی ریکارڈنگ بھی میرے پاس موجود ہے کہ تین سال تک آپ کی پیمنٹ ہمارے پاس پڑی رہے گی ہم نے واپس نہیں بھیجنی تو اگر یہ بات سچی ہے اور یہ حقیقت ہے تو پھر تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے تمام یوٹیوبرز کے لیے اس لیے میں تو یہی آپ کو یہ رہنمائی دینا چاہوں گا کہ یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی آپ ویسٹن یونین کو سیلیکٹ نہ کریں مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ